ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ترکیس چکن بہت زیادہ ٹینڈر اور جوسی ترکیس چکن تیار کریں گے یہاں پر ہم نے چار سو گرام بولنیس چکن لیا ہے اس کو ہم نے دھو کر ساف کر لیا ہے اور سارے پیسز ہم نے چھوٹے چھوٹے کارٹ لیا ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز نکال لیا ہے اور اس میں مسائل ایٹ کر دیں 100 گرام ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے دہی کو ہم نے چی طرح سے پھیٹ لیا ہے گاڑا دہی ہے 100 گرام ہم نے یہاں پر دہی لینے ہیں اور ایک ٹیماتر کی ہم نے یہاں پر پیوری تیار کی تھی پیوری ایٹ کر دیتے ہیں ایک ٹیماتر کی اور 1 ٹیسپون ہمیں یہاں پر وائٹ وینیگر ایٹ کرتے ہیں آپ بن عنیم ہم города oh بن ٹیسپن ہم یہاں پرس کے لنے میں زیادہ کریں شبھا ہے اور بن ٹیسپن ہم یہاں پر اینکار ٹ stirred مصابےori night کریں گے شبھاکu 1 ڈیسپن یہاں پر نمکällین کریں گے وہاں پھر تیسٹ کر کوッ دکھ رہا ہے دنیخت پہ ملمٹ چرت کنے کی رکھت کریں گے جو مدین very ڈیسپرن ہم کام کریں گے اور ون ٹیسپون ہم یہاں پر کشمیری میٹ چیٹ کریں گے اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جس سے سارے مسالے ہمارے اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو جائے اور بہت اچھے ٹیکچر آ جائے مسالوں کا دیکھیں اس طرح سے سارے مسالے ہم نے یہاں پر مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم کور کر کر رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے کیونکہ ہمیں میرینیٹ کرنا ہے تو یہ گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کور کر کے دیکھیں یہاں پہ ہم نے کور کر دیا ہے ایک گھنٹے بعد ہم چیک کرتے ہیں ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گیا ہے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جس اس کا پانی سارا چکن اور مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے جس نے چھوڑا ہے اور اس کے ہم بنانے کی تیاری سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں ہم ٹو ٹی سپون اویل ایٹ کریں گے دو چمچ ہم نے یہاں پر اویل ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اویل گرم ہو جائے پھر ہم اس میں چکن ایٹ کر دیتے کر دیں گے دیکھیں پھرنس اویل ہمارا گرم ہو گیا تھا اب ہم نے چکن مین ایٹ کر کر رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے وہ اس کو اچھے طرح سے چلائیں گے اویل کے ساتھ 2-3 میٹ پکائیں گے ہم اس کو اچھے طرح سے دیکھیں فرنس یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اس کو کور کر کر رکھ دیتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے لیے اور ہم میرے گیا اس کا فیلم بلکل میڈیم کر دینا ہے کیونکہ میڈیم فیلم پر ہی پکانا ہے اس کا کور کر کر رکھ دیا ہے ہم نے دیکھیں فرنس ایک بار چیک کر لیتے ہیں ہمارا چکن نے اور دہی نے اچھی طرح پائن چھوڑ دیا ہے دیکھیں اسی پائن سے ہمارا چکن اچھی طرح سے کھو ہو جائے گا اور اس کام پھر کور کر کر دیتے ہیں دس منٹ کے لیے بلکل لو فیلم پر اچھتری ترے سے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے سوفٹر کھو ہو جائے دیکھیں فرنس 10 منٹ ہو گیا ہے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے کھو گیا ہے وہ گریو تیار ہو گئی ہماری اب ہم اس کے دیکھیں فرنس اچھی طرح سے تیار ہو گئی اب ہم اس کی ایک دو تیار کر لیتے ہیں ہمیں ایک بیٹر بنا لینا ہے سوس بیٹر ہم اس کے ایک سوس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بٹر ایٹ کیا ہے بٹر ہمارا میلٹ ہو جائے پھر ہم اس میں ون ٹی سپون دیکھیں ہمارا بٹر ایٹ ہو گیا اب اس میں ون ٹی سپون میدہ ایٹ کرتے ہیں اور اچھے طرح کو چلائیں گے اس میں لمس نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی دیکھیں اچھے طرح چلائیں گے میدے کو ہم بٹر کے ساتھ بھون لیتے ہیں یہاں پر فرنس میدہ ہمارا بھوت اچھی طرح سے بھن جائے گا تو ہم اس میں میلٹ کردیں گے کہ میں دہما بھوت اچھے طرح سے بھون گیا ہے اب ابرم اس میں ایک منтив میلٹ کریں گے یعنی دود کرنا ہے اور فاران اس کو چلا دینا ہے اس میں غری نہیں لگنی چاہیے یعنی لمس نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی اور چلات رہنا ہے اس سے بٹر اچھے طرح سے گاڑا ہو جائے دیکھیں اچھے طرح سے ہماری سوس کا بٹر گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم انہ 갑자기 کرتے ہیں ہافٹی اسپون ہم آپ اورگی نویٹ کرنی ہے ہافٹی اسپون ہمیں آپ چلی فلکس کریں گے اور ہافٹی اسپون ہمیں آپ کالی میرچ کا پاورڈر کریں گے یا وائٹ والی دکھنی میرچ کا پاورڈر بھی کر سکتے ہیں اور نمک ہمیں ہاسٹ کا کوڈنگ کریں گے اور سب ہی مسالوں کا مچھ تر سے صورت میں ملائیں گے جب ایک اچھی طرح سے مکس کردیں گے سارے مسالے میں بہت اچھی طرح سے ہمیں ہمارے سوڑس کو زارہ گاڑھا نہیں کرنا سیف تک بیٹر بنانا ہے مجھے صدق یہاں پر دیکھیں فرنس بہت اچھی طرح ہماری سوڑس جہاں تیار ہو گئی ہے اتنی نہیں گاڑھا میں چاہیے بیٹر دیکھیں فرنس سوڑس ہماری بہت اچھی طرح تیار ہو گئی ہے ہم گیس کا فلم بن کر دیتے ہیں اور ہمیں یہاں پر چکن کے اوپر سوڑس کو ایٹ کر دیتے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا ہمیں سوز بنائی تھی وہ اس کو پر ایٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں فرنس سارے چکن کو پر میں سوز اس طرح سے ایٹ کر دینی ہے ہمارے سے بہت مددار چکن بنے گا ایک بارہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ویڈو ریسیپی پسند آ رہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں فرنس ہمیں چیز لینی ہے چیز آپ کو ہی سا بھی لے سکتے ہیں یہاں میں تین سلائز چیز کے ایٹ کر دی ہیں اور ہمیں چکی ہمارا بھر ہمیں چیز زیارہ بنائیت کر دیتے ہیں گارہ نشک ننیں کیلئے مددار پر ہمیں کبھر کر دیتے ہیں دو نٹ کے لیے جسا چیز اچھے طرح سے ملٹ ہو جائے اور بہت اچھا لوک آ آجائے چکن کے اوپر دیکھیں دو نٹ کے لیے بھر زیادہ دو نٹ ہو pens with دو نٹ ہو گئے اچھے طرح سے دیکھ لیتے ہیں چکن ہمارا بہت اچھے ط Liberal تیار ہو گئے چیز جائے بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مزدار اور جوسی چکن بن کر تیار ہوا ہے فرینڈز اگر آپ کو ریسی بھی پسند آ رہی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ فیس بک پر دیکھے ہیں تو پلیس شیبو کیجن کو فولو کیجئے گا